ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے فواد چودھری کی گرفتاری اور عمران خان پر اب گرفتاری کی تلوار لگاتار لٹکتی چلی جا رہی ہے اور ان دونوں کے بیچ پاکستان میں سیاسی سنکٹ اور زیادہ گہراتا جا رہا ہے اسی بیچ عمران خان نے بھی شہباد شریف سرکار پر سیدھا حملہ بول دیا ہے انہوں نے صاف شبدوں میں کہا کہ موجودہ سسٹم پاکستان کے لیے فلکل غلط ہے اور پاکستان کے لیے تواہی لے کر آئے گا اس کے ساتھ ہی عمران خان نے آرٹھک مندی اور مہنگائی کے مورچے پر بھی شہباد شریف سرکار کو جم کر گھیرا پاکستان میں تیز ہوا سیاسی ٹکرا شہباد شرکار پر عمران خان کا سیدھا حملہ انصاف کی اور قانون اور آئین کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں جس طرح وہ جنگل کا قانون نافذ کیا جا رہا ہے اس طرح ہمارے مول کا کوئی مستقبل نہیں ہے عمران خان کے سمرتن میں سڑک پر اترے لوگ جس طرح سے پاکستان کی سڑکوں پر لوگوں کا یہ حجوم امٹ پڑا ہے جس طرح سے عمران خان کے سمرتن میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل پڑے ہیں اسے دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان کی شہباد شریف سرکار کی اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے لاہور سے اسلام آباد تک پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں سے بھی ایسے ہی پردشن کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں سوی کی زمعہ پر عمران خان زندہ آباد کے نارے ہیں تو شہباد شریف کی آلوجنا ہے مئی پاکستان کی جنتہ سے مل رہا اپاس سمرتن دیکھ عمران خان کا بھی سینہ چوڑا ہو چکا ہے لہٰذا انہوں نے بھی شہباد سرکار کو سیدھی چنوٹی دے ڈالی عمران خان نے ظلم اور نائنصافی کے خلاف جہاد چھیڑنے کا اعلان کر دیا فواد چودری کی گرفتاری کے بعد پہلی بار میڈیا کے سامنے آئے پاکستان کے پور پردہان منطری عمران خان نے شہباد سرکار کو ہر موڑچے پر کھیڑا مہنگائی اور مندی کو لے کر بھی سوال کھڑے کیے عمران خان نے ساپ شبدوں میں کہا کہ موجودہ سرکار کو جو رویہ ہے اس سے یہ زیادہ دنوں تنگ نہیں چل سکتی جدر ہم جا رہے ہیں یہ نظام نہیں چل سکتا اور نہیں چل رہا آج پوچھیں لوگوں کے حالات آج کونسی قیامت آئی تھی کہ ایپریل میں ہماری حکومت گئی ہے پینسٹھ رپائے کلو آٹا تھا آج ایک سو پینتیس رپائے پہ پہ پہنچ گیا یا اس سے بھی اوپر کونسی قیامت آئی تھی کہ بجلی دگنی ہو گئی ہے پٹرول ڈیزل دنیا عالمی مارک اپنے تو ان کی تیل کی قیمت کم ہے کونسی قیامت آئی کہ یہ قیمتیں ان کی آج ادھر پہنچ گئی ہیں کسانوں سے پوچھیں پاکستان کے پور پردھان منطری عمران خان سیدھے طور پر پاکستان کی موجودہ ستہ اور پردھان منطری شہواز صریف کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں ساتھ ہی لوگوں سے موجودہ ستہ کے اخلاب بغاوت کرنے کی اپیل کر رہے ہیں عمران خان نے شاپ سبتوں میں کہا کی موجودہ سسٹم پاکستان کو صرف اور صرف توہی کی طرف لے جائے گا امن چین اور وکاس سے اس سسٹم کا کوئی واسطہ نہیں ہے میں صرف اس وقت آپ سب کے لیے کھڑا ہوں میری جو ساری جد و جہد ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کو اس کے لیے سب کو کھڑا ہونا پڑا گا میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں آپ اگر آج نہ کھڑے ہوئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آگے اندھیرہ ہے میری آواز کیوں بند کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیوں وہ پولیس یہ فوت چاہو جنہوں کو کیوں پکڑا ہے کون سا جرم کی ہے اس نے کوئی مجھے جمہوریت میں بتائے کہ یہ جرم ہوتا ہے کہ جو اس نے اس کو منشی کہہ دیا اس کو چیف الیکشن کمیشن کبھی اس کے پر بھی کسی بھی مجھے پکڑا ہے عمران خان کا یہ حوصلہ ان لوگوں کی بدولت ہے جو آج ان کے لیے سڑکوں پر ہے اور اپنی جان کی باجی لگانے تک تو تیار ہے ایک طرف عمران خان ستہ کو سیدھی چنوٹی دے رہے ہیں سڑکوں پر جنتا شہواز سرکار کے خلاف نارے واجی کر رہی ہے وہی پاکستان کی سرکار اس موچے پر کچھ بھی بولنے سے بچ رہی ہے پہلے مہنگائی پھر مندی اور اب سیاسی ٹکراب یہ کئی ایک ایسے کارن ہیں جس کی وجہ سے شہواز سرکار کی لگاتار فضیعت ہو رہی ہے شہواز شریف اور عمران کے خلاف ساجیز رچنے کا بھی آروپ ہے ہوا چودرین اپنی گرفتاری کو لے کر بھی پاکستان کی سرکار کو چنوٹی دی ساتھ ہی ملک میں بدلاب کے لیے لوگوں سے بھی سنگرش کرنے کا آوان کیا انتراستی اس طر پر پہلی پاکستان کی فضیعت ہو رہی ہے مندی اور مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے جنتہ بے حال ہے اور اگر سیاسی سنگرش بھی لمبا چلا تو پوری ارتفرستہ کے ساتھ ساتھ پورا سسٹم بھی رسہ تل میں چلا جائے گا